السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے میرا یوٹیوب چینل اور فید بک پیج دیکھ رہے ہیں اگر اب تک میرا یوٹیوب چینل یا فید بک پیج جو ہے لائک نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے آخر میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا جا کریں تاکہ مزید معاملات کو ہم بہتر کر سکیں آپ تک بروقت اور صحیح چیزیں پہنچا سکیں درام اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ حکومت نے نہ صرف ججز کی تنخواں میں بھرپور اضافہ کر دیا ہے بلکہ ان کی دیگر مرات میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے ایک طرف صبح کے وقت میں آپ نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے مبارک باد اور تمام تقریب وزیراعظم سے لے کے نیچے کے جتنے بھی وزراء تھے جو کہ ماضی میں آئی ایم ایف سے قرض لینے کے اوپر نہ صرف شدید تنقید کا نشانہ بناتے تھے پچھلی حکومت کو بلکہ بھرپور قسم کا مخالفت بھی اور اس کے بعد پھر آپ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی مزہمت ہوتی ہوئی نظر آتی تھی لیکن آج قوم کو مبارک بات دے رہے ہیں شاید بھیک مانگنے پر شاید قرضہ لینے پر شاید کچھ اور عرصے تک کے لیے جبیں گرم رہیں گی لوگ کے کرپشن اور بدنوانی کے راستے کھل جائیں گے شاید اس وجہ سے آج مبارک بات دے رہے ہیں لیکن اس کا کوئی جو تدارک نہیں کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کو ان قرضوں سے اس بھیکاری پن سے اس لوٹ گھسور سے کیسے رلیف ملے گا اس کا اب تک جو ہے نہ تو کوئی پلان سامنے اور نہ ہی ان خاص طور پہ تیرا چودہ مہینے میں کوئی بہتر معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں آئی ایم ایف سے ڈیل کے بعد اس طرح کے موہدے کے بعد آج ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے جو یونٹ ہے فی یونٹ اس میں مزید پیسوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرولی مصنوعات میں جو ہے وہ مزید اضافہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگئی کا مزید طوفان ممکنہ طور پر آ سکتا ہے لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاج آ صرف جو کہ وزیر دفاع ہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ ججز کی تنخائیں جن سے شاید ہی کوئی بہتر توقع ہو ان کے مطابق لیکن یہ ہے کہ پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ روپے تنخائیں وصول کر رہے ہیں اور دیگر مرات وصول کر رہے ہیں لیکن کام کچھ نہیں ہو رہا یہ ان کی طرف سے تنقید کی گئی تھی اسمبلی میں خطاب کے دوران لیکن اس کے بعد پھر دیکھنے میں آتا ہے کہ حکومت اچانک ان ججز کی جن کے فیصلوں پر کوئی عمل د بلکہ ماننے کو تیاری نہیں ہوتے الٹا ججز کی تذہیق کی جاتی ہے تذلیل کی جاتی ہے اور ان کو عجیب غریب القبات سے نوادہ جاتا ہے ان ججز کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے حالیہ دنوں میں یعنی کہ جون سے لے کے جولائی اور ستمبر تک تو ہے سپریم کورٹ میں تحتیلات ہیں فوری نویت کا اگر کسی عام شہری کو ضرورت پڑے آپ کیس لے کے جائیں آپ کو تذہیق اور تذلیل کر کے دوڑا دیا جائے گا اور سالہ سال سے ہزاروں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کیس ملک بھر کی عدالتوں میں زیر التوا ہے اس پر بھی شاید ہی کسی کی توجہ ہو کہ کوئی میکنزم منایا جائے لوگوں کو انصاف فراہم ہو اور لوگوں کو ان کی نہ صرف دہلیز پر انصاف فراہم کیا جائے بلکہ ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کے جو مطالبات ہیں جو عوام جن مقاصد کیلئے عدالتوں میں جاتی ہے ان کو وہ انصاف ملے لیکن اس قسم کا کوئی انصاف نہیں ملا یعنی کہ اگر ایک چہری ڈکیتی لوٹ مار میں مار دیا جاتا ہے ججز اس پر کاروائی کرتے ہو نظر نہیں آئے گے اگر کسی کا قتل عام ہو جاتا ہے اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی ایمن کے انتخابات سے لے کے ملٹری کوٹس کے اوپر ججز کی نظریں تو ضرور ہیں لیکن اس کے بعد پھر عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو ان ججز کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے جس میں نہ صرف بیس فیصد کیش تنخواہوں میں اضافہ بلکہ دیگر مرات میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا وہ قوم جو مشکلتے جن کو روزگار مل رہے ہیں وہ قوم جس کو بچے جو ہے بہتر علاج کی سہولیات حاصل نہیں کر پا رہے وہ قوم جن کو کھانے پینے کی سہولیات میسر نہیں ہیں وہ قوم جن کو تعلیم میسر نہیں ہیں ان کے ججز اور دیگر جو عملے ہیں جو سرکاری عملے ہیں ان کی تنخواہوں میں بھرپور قسم کا اضافہ ہو رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف آئی ایم اف سے بھیگ مانگ کر آپ دوسرے کو مبارک باتیں دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ان لوگ کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں جو شاید یہ جن کی فیصلوں پر کوئی عمل درام کرتا ہو ایم ان کے ایک پولیس کا ایک عام احلکار سے لے کے وزیرعظم تک وہ انصاف کیسے ہو کریں گی مزید کیا صرف ادھار یا کرزے لے کے کیا ان ججز یا ان عالی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جیویں گرم کرنے کے لیے ان کرزے لے جاتے ہیں یقینی طور پر نام تو عمام کو ہوتا ہے کہ عمام کو رلیف دینے کے لیے اور عمام کو فائدہ پہنچانے کے لیے حکومت کرزے لے رہی ہے لیکن وہ کرزے مزید کے عمام جو ہے وہ کرزوں کے بوجھ کے نیچے دھ کلاس ہے جو ایک والا طبقے کے لوگ ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد ملک کے کسی بھی ملک میں جا کر دنیا سے کسی بھی ملک میں جا کر جو ہے وہ جا کے عائش و عصرت کی زندگی گزارتے ہیں اور جب بھی وہ سرکاری نوپنیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی تنکھائیں مشکل سے جو ہے وہ ایک ڈیڑھ یا دو لاکھ کے قریب ہوتی ہے لیکن ان کے دو دو تین تین بچے ملک سے باہر تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کے بچے آگے پ پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں ان کی مراد میں ان کی تنکھاؤں میں ان کے ہر قسم کی جو ان کی سہولیات زندگی کی اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے لیکن عام عوام جو ہے وہ پسی سے پسی جا رہی ہے اب ملک کے کسی بھی کونے کی بات کریں کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا میں تو دیکھیں گے عوام زلیل و خوار ہو رہی ہوتی ہے تو اب یہ صورتحال ہے اب نہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے خاج عاصف صاحب کے ہی اپنے الفاظ ہیں نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیاء ہے اور نہ کوئی پوچھنے والا ہے بس یہ ہے کہ عوام کو اس طرح دبا دیا گیا ہے کہ اب وہ اپنے حق کے لیے بھی آواز بلند کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب ہم بات کریں گے تو کسی نہ کسی ایسے کیس میں دھر لیے جائیں گے جس سے ان کا چھوٹنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا اللہ تعالی ہمارے اس ملکہ ہمیں ناصر ہو اللہ حافظ